سٹیچر لے کے ہو دلیل ہو رہے ہیں فل ہیوی بلہ رات کا کہہ ٹائم ہو رہا ہے ٹائم بھی خاضر بھئی تین بچ کے دس منٹ یہ دیکھو جی تین بچ کے دس منٹ ہو چکے ہیں نکال نہیں ہے بھئی کھاڑی نے نکال نہیں دی یہاں پہ یار اس کو راستہ دیا آپ نے گھر لگاتا ہے تو یار اس نے خود ہی کھاڑی نکال نہیں لگو بھئی میں نے گھاڑی کھاڑا میں گھڑا ہوں دیکھ کے نا یہ چیزیں ہیں سامنے ویو چیک کرو آپ لوگ کتنا کمال کا ویو آرہا ہے یہاں سے گرنا جائے اقبال پانی لاؤ پانی لاؤ ہیلو اسلام علیکم فائنلی وی ار بیک ویڈ این اوڈر ولوگ تو بھائی سب کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بھئی ٹھیک ہوں گے ایک دم مست ہوں گے مزے میں ہوں گے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا تو بھائی سب کرلو بیل لائکن کو دبا دیکھو یار ایک منٹ کا کام ہے سبسکرائب کر کے بیل لائکن کو دبانے میں تو بھائی سب کرتے ہیں کرو یار ایسے کام بھائی ایسے ٹھیک ہے سامنے رات ہمارے ساتھ بھائی سب بڑا ہی بورا سین ہوئے وہ میں آپ کو آگے چل کے ایکسپلین کرتا ہوں سلال چلتے ہیں اندر ناشتہ کرتے ہیں اقبال بھائی کو کہتے ہیں ناشتہ دیں پھر میں آپ کو آگے آگے سین بتاتا ہوں اقبال بھائی اقبال بھائی اقبال بھائی اقبال بھائی جلدی جلدی ناشتہ دے تو بھائی گاڑی کچابی دو یار اصل میں ابھی سین یہ بڑا بیڈ ہوئے یار وہ سی بھی کچابی دے کیا ہو اندر بڑا بیڈ اوپر سے لے کے ہونا پھر جلدی یار ابھی جو ہے نا بڑا بیڈ سین ہوگے چندو جو ہے نا ہمارا ہی در رہتا ہے نا اس کی اجانت ہوگی تب ہی کافی 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 زیادہ خراب تو پہلے جو ہے نا اسمان بھائی وغیرہ اس کو بائک میں لے کے جا رہے تھے یہ ساتھ ہی ہے فروغہ ہسپیٹل میرا تو لائسنگ بغیرہ کا ایشو ہے نا اس وجہ سے لیکن آپ بائک میں پیٹرول نہیں ہے اور اس کو تھوڑا امرجنسی میں لے کے جانا پڑ رہا ہے تو لے کے چلتے ہیں اوپر چابی لینے گئے ہیں وہ لوگ بھی نکیچے کھڑے ہیں میں دکھاتا ہوں اوئی 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 گرنے لگا آرہا ہوں آرہا ہوں اوپر مینٹ آ رہا ہوں اتراؤ نیچے یار اس کمرے سے چابی نہیں اور ہمیں بڑی جلتے ہیں یار اس کمرے میں دیکھو یار کی ترے پڑی ہوگی یار سی بھی کچابی میں ملدو کی ہے یار اقبال بھائی بھی ناشتہ نا بنانا ہے ہمیں جلدی سوکے آ تو پھر ناشتہ کھتے ہیں پہلے اس کی جانا تکی سے چٹ کروالے ہیں اوئی اوئی جلدی 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 جلتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کیا فین ہے چلو 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 نکلو بھائی نکلو بھائی اوئے بڑی گرم ہے لیکن جلدی بھی تو ہے نا اسمان بھائی جلدی یار بیٹ جاؤ آپ نکھرے دکھا رہے ہو جلدی کرو بڑا ٹائم لگ رہا جلدی کرو یار فروغ آسپیٹو جانا ہے چلتو بس دو منتے دار کرو موت کا فرشتہ آ رہا ہے مجھے لگ رہا کہ یہ بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے اب چلتے ہیں ڈاکٹرز بتا دیں گے کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا واقعی میں اس کی طبیت خراب ہے ہم لوگ فاروق ہسپیٹل کے بلکل نزدیک پہنچے ہیں وہ سامنی رہا فاروق ہسپیٹل ہاں چنٹو سنا حاصل ہے تو تھوڑ دیر پہلے حاصل آتا ہمارے ساتھ اگر آج اس کی طبیت خراب نہ ہوئی نا گائز انوزی پیدل ٹرانا ہے ٹھیک ہے نا چلے یار اتار کے جلدی لے جو بھئی ایمرجنسی ہے یار جلدی بریک لگاو یار ایمرجنسی ہے یار کیا ہو گیا خان بچارے کو ایمرجنسی والا پروٹوکول تو دونہ ہی آ رہا ہے اوہ اترو اترو بھاگو بھاگو یار ایمرجنسی خان مجھے صحیح سے آ کے بتانا میں میں ادرہ گاڑی میں بیٹھ کرتا ہوں بھاگو بھاگو ایمرجنسی ایمرجنسی سٹیچر لے گیا ہو بھاگوئی بھاگو بھاگ ہی پارکنگ نہیں بھاگو بھاگو دیم مہران کے بچے لگا دوں ادھر لگا دیتے ہیں گاڑی کو کیا کہہ رہے ہو چلے جاتا ہوں میں اندر اگر اگر ایمرجنسی اندر بھلوگ کرنے کا تو کرلیں گے اور آپ کو بھی دکھا دیں گے اگر نہ سین بنا تو پھر آپ کو واپس آکے ضرور بتائیں گے کہ کیا کیا سین ہے فیلال گاڑی کو ادھر ہی کھڑا کر دیتی ہیں اور نکلتے ہیں باہر اور چل کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے برو یار پرچی رہے ہیں چاہلو چابی کسی ہے چابی میرے پاس ہے چابی میرے پاس ہے چل ہے ٹھیک ہے اوکی پرچی آگی میرے پاس ابھی چل کے اندر دیکھنے کیا سین ہے پتہ نہیں یار وہ کتر گیا کی اس کے پاس ہے بھائی ہیلو کیوں ان کے پاس رہے ہیں ابھی بیٹھتے ہیں اندر کیونکہ وہ میڈیسن لینے کے ہیں میڈیسن لے کے وہ آتے ہیں تو پھر نکلتے ہیں گھر کی طرف اور آپ کو ابھی بتاتے ہیں اسمان بھائی آکے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے کی دیتے ہیں اور ان کا بیٹھ کے بھیڑ کرتے ہیں جی پیچھے کرو گاڑی پیچھے کرو کیونکہ سائیڈ والی گاڑیوں نے نکلنا ہے وہ حمزہ آ رہا ہے حمزہ کا آ رہا ہے یہ اب اسے پوچھتے ہیں کہ کیا سین ہے نکال نہیں ہے بھائی گاڑی نے نکالی تھی یہاں پہ یار اس کو راستہ دیا آپ نے گھر لگا تو یار اس نے خود ہی کہا ہے در گاڑی نے نہیں بھائی میں نے گاڑا ہوں راستہ دیا آپ نے پیسے لگا لیا آپ یار انہوں کی ہے یار آپ نے مجھے کہا در پارکنگ لو ایسے دماغ ہی جا رہا ہے یار میں کتر لگا ہوں پارکنگ کیا سین ہے یار حمزہ گاڑی میں تو بیٹھو تو تے بھائیا اب میں کدر لگا ہوں گاڑی آپ نے لگا لیا نا بس جاندہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے اوکے اوٹلہ دے گا جتے ہوں گاڑی لگا رہا ہوں میرے بھائی چلو ٹھیک ہے گاڑی ٹھیک ہے وہ ایسے ہی وہ کلٹے سے پڑا رولا ڈال رہے ہیں وہ چلو ٹھیک ہے اچھا میری بات سنو کیا سین ہے اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہو چلو ٹھیک ہے بلڈ بھی ٹھیک ہے ہر ٹھیک ہے اللہ کی قسم لاغنجی کی رہے ہیں ابھی جاک نہیں کروایا ابھی کیا کہا رہا ہم سے اچھا پھر بلڈ پرسر ٹھیک ہے لیکن ہلکا بخار ہے ہلکا سا بخار ہے تو اب کب آئے گئے میڈیسا لے کے آج ہو نا ڈرپ لگی ہوئی ہے ڈرپ لگی ہوئی ہے اللہ کی قسم یار اب ڈرپ پہ کتنا ٹائم لگے گا ویسے آدھا گھنٹا 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 گاڑی میں پٹرول ہی نہیں ہے بھئی ابھی گاڑی میں نے بند کرنی ہے یہ تو میں نے سٹارڈ کی ہے یہ پارکنگ کے رولے کی وجہ سے وہ سامنے انکل جی نے نا وہ جو کلٹس میں ہے نا اس نے عجیب ہی رولا ڈالا ہوئے سب کے ساتھ ایک ہمارے ساتھ نہیں سب کے ساتھ رولا ڈالا ہوئے سب کے ساتھ بھئی کی تیری گھڑی ہے جہاز ہے کیا اٹنگ آ رہے ہو زرہ ایدر میں زیادہ زیر کیمرہ ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے گاڑی میں چلتے ہیں پھر میں تیرے حالات دیکھتا ہوں اور میں تیری طبیعہ سیٹ کرتا ہوں یہ جو جھوٹ بول ہے نا تو نے وہ جب بتا رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا یہ طاقت کی ڈریپ ہے ابھی چلو نا گھرا گاڑی میں پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پر کتنا ٹائم لگے گا ڈریپ ہے پانچ منٹ یہ تو میری بہت سنا یہ چیزیں دیکھ کے نا یہ چیزیں بیک گراؤنڈ پہ چندو پروفیشنل مریض لگ رہا ہے اس ٹائم اجے ایکٹنگ نہ کرتا ہوں ابھی حاصل ہے نا اگر آپ ایک دفعہ گاڑی میں جانے تھے تیری ہم طبی کرتے ہیں سب مل کے پیار ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں بھائی عثمان بھئی کی طرح ہے میڈیسن لے رہے ہیں آہ کرل ہے مو پیڑا کرل ہے یہ میں پتہ تنہیں ایکٹنگ کی یہ کرلو کرلو ابھی ایکٹنگ کرلو لیکن آپ لوگ ادھر جو ہے نا رہا شیک کرو اللہ معاف کرے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ ادھر بھی آپ گاڑیاں چیک کرے کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اور ادھر بھی جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں عثمان بھائی چندو تیار ہو جاؤ عثمان بھائی آ رہے ہیں نا یہ انہوں نے جو ڈریپ لگائی ہیں میرے خیال میں انہوں نے اپنا خرچہ نکالنے کے لیے لگائی ہے میرے خواہ میں کوئی ضرورت تو نہیں تھی آگے ہیں خان صاحب خان صاحب ذرا ادھر بتا رہیے جلدی بیٹھئے ایک گاڑی سٹار کر لوں ہاں اب بتاؤ خان صاحب میں اس کو ہوا کیا ہے تھوڑا سا بی پی زیادہ تھا بی پی تھوڑا سا زیادہ تھا بس اور کچھ نہیں تھا چنٹو 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 چینٹو 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 بادامے لیتے ہیں وہاں سے چوانا ہے کوئی ڈیر دو مند بادامے لیتے ہیں ہیں بادامے شدامے خدا ہو سامنے ویو چیک کرو آپ لوگ کتنا کمال کا ویو آ رہا ہے یہاں سے یہاں چیک کرو ماشاءاللہ چلو بھائی سب آ چکی ہیں گھر اے میری بات سنو تم لوگ اسمان بھائی حمزہ چنٹو کو پکڑ لو دونوں سائیڈوں سے ٹھیک ہے نا یہ گر نہ جائے یہ نو ہسنین کے یہ اپٹنگ کا رہا تھا دونوں سائیڈوں سے اس کو پکڑو حمزہ پکڑو یار اس کو یار طبیت خراب ہے امر جنسی میں گیا یار اس کو سائیڈ سے پکڑو نا یہ امر جنسی میں گیا ہے پکڑو اس کو اسمان آبی پکڑ لو ہاں خون بھی لگا ہے خون ہی چلو چلو یار یار بیٹھ خالی کرو بیٹھ خالی کرو گرنا جائے دھیان سے یار سیڈیوں سے دھیان سے پکڑ کے جاؤ گرنا جائے اقبال پانی لاؤ پانی لاؤ میں بھی ہو چکا ہوں فری اور ہو چکی ہے رات جو ہمارے ساتھ رات کو سین ہوئا ہے نا مطلب بھائی صاحب میں آپ کا کیا بتاؤں اس وجہ سے میں آج تقریباً پانچ چھے بھائی اٹھا ہوں میں بتاتا ہوں بتانا کیا میں نے ولوگ شوٹ کیا تھا ابھی آپ لوگ وہ ولوگ ہی دیکھ لو اچھا جی یار ابھی سین کچھ ہے آپ لوگ پریشان ہوگے ہوگے کہ یار میں ولوگ کیوں کر رہا ہوں میں ولوگ اس لی ہی کر رہا ہوں کہ شجیب اسٹم آیا تھا میرے پاس دیکھ سکتے یار پوری سوسائٹی کی لائٹ گئی ہوئی اور پھر رہے ہیں ہم لوگ لائٹ آئی نیری بائی صاحب رات کا کیا ٹائم ہو رہا ہے ٹائم بھی خاضر ہے بھائی تین بچ کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک لائٹ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے جلیل ہو رہے ہیں فل ہری والا اندیرے والی جگہ ہے دیکھ لو اچھا جی ابھی تو ہم لوگ باہر گھوم پھر رہے ہیں ابھی لائٹ آتی ہے لائٹ آ کے پھر کچھ ہوگا بھائی آپ لوگوں کو ٹائم بھی دکھا دیئے کیا ٹائم ہو رہا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ وہ بینچ سے بھی بچاری بیٹھی ہیں بھائی صاحب بہت ہی اچھی اور عالی نیوز ہے لائٹ آ چکی ہے بھائی پورے پورے دو گھنٹے بعد آئی ہے ہم نے پہلا بلاغ کلپ کیا تو وہ دیکھا ہی ہوگا لائٹ گئی کی پچھلا کلپ وہ ہی چلا ہے تو آپ کلپ یہ ہے کہ لائٹ آ چکی ہے بھائی جو ہم لوگ خوبے بھائی کے گھر سے ہو کے آ چکی ہیں اور پیدل چل چل کے حالات برے ہو گئے ہیں پہلے میں کبھی اتنا پیدل نہیں چلا گاڑیوں تو ہماری وہ سامنے کھڑی ہیں لیکن میں نے خان صاحب کو کہا کہ یار ڈیلی گاڑیوں پہ چڑھتی ہو جارا پیدل چلتے ہیں کیونکہ یار ایک دو لائٹ نہیں تھی گھرمی کافی زیادہ تھی یار ان کے کام دیکھوں نے دروازہ بند کی وجہ دروازہ کھول بھائی ہلو ہم کیا یار سوٹ دیر کے لئے چلے گئے ہیں دروازہ بند کر دیا میں بھول گئے ہیں یار ابھی تقریباً میکنے کیا ٹائم ہو رہا ہے میں دیکھ باتا ہوں پور ایک سام چار بج رہے ہیں ایک میٹ اوپر ہے ایک میٹ مین چیئے چار بج رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے پھر میرے ذہن میں ہے کہ یار میں تو بلوگنگ بھی کون ہو مجھے ڈرا دیا یار یہ کون کھڑا ہے یہ کتھر گئے تھے ایک کہاں گئے تھے آپ لوگ جو یار پیسے لے کیا چھوٹے چلو یار آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھائی کتنی زلالت کتنی خواری بھی تھی بھائی خیر فیملی والے تو چلے گئے ابھی جو ناد دانی بھائی اوپر آئے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے گپے ہیں پیمار نے تھوڑا کام ہے وہ کرتے ہیں پھر آپ کو اگلا سین بتاتے ہیں کہ اگلا سین کیا ہے ڈشان بھائی یہ دیکھو ڈشان بھائی کو ڈراؤزر شرٹ میں کیا لوگ آ رہی ہے سکھے لکڑ بھائی صاحب ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً رات سے ڈھائی بج رہے ہیں اور دیکھو بھائی کتنا سنناٹا ہے کتنا سکون ہے خیر ابھی جو ڈھائی بج رہے ہیں اور میں ہاتھ مو دھوکے آ چکا ہوں اور ابھی میں نے بیٹھ کے ولاغ کے ایڈٹنگ کرنی تقریباً تقریباً تین چار گھنٹے لگ جائیں گے یا دو گھنٹے تو مست ہیں تو تقریباً میں ساؤں گا جا کے پانچ چھ بجے پانچ چھ بجے ساؤں گا پھر اٹھوں گا تقریباً کل ایک یا دو بجے اٹھ جاؤں گا اگر ولاغ پسند آئے تو کر دو چینل کو سبسکائب بیل آئیکن کو دبا دو اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دو ملتے ہیں اگلے ولاغ میں تب تک لئے اپنا اپنے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ